اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب تحفہ دیا السلام کا السلام علیکم یہ عظیب و شان تحفہ جو تین چیزوں پر مشتمل ایک اللہ کے نام کا ذکر السلام اللہ محاجم ان قنفظ کی حدیث ہے اللہ کے ابو من السلام کا آپ نے جواب نہیں دیا پھر آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے پھر فرمایا وَعَلَيْكُمْ السَّلَمْ میں نے پوچھا ہے اتنا لیت آپ نے جواب کیوں دی فرمایا کہ تحارت پر نہیں تھا مجھے وضو کی حاجت ہے اور سلام اللہ کا نام ہے میں نے اس بات کی کراہت جانی کہ اللہ کا نام بغیر وضو کی جیدہ وضو کر کے سلام کا جواب دی تو سلام اللہ کا نام معنی ہے سلام کو عام کرو گے تو کسر سے اللہ کا ذکر کرو کہ سلام کو عام کرو تاکہ کسر سے اللہ کا ذکر ہو دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے السلام علیکم کہہ کر اپنے ساتھی پر دوست پر یا گھر والوں پر سلامتی کی دعا دے دی اللہ کا ذکر بھی ہو گیا اور سلامتی کی دعا بھی ہو گیا اور تیسر سلام جو ہے وہ اس بندے کو آپ سے آپ کے شر سے بے خوف کر دیکھ بات کہا دیکھ عجربی شخصار ہو سو اندیشیں ہوتے ہیں پتہ نہیں کون ہے دشمن ہے دوست ہے کوئی نقصان نہ پہنچا دیکھ مگر جو السلام علیکم کہے گا وہ اندیشیں ختم ہو جائیں اور بندہ محفوظ ہو جائے گا سلامتی میں آ جائیں اس لئے سلام کو عام کرنے کا حق اور یہ حدیث میں جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے درجات کو دیکھا درجات کو وہ جو معروف حدیث ہے جب مالاہ اعلیٰ کو آپ نے سنا فرشتوں کے باتیں سنی تو انہیں تین چیزے کفارات تھے تین درجات درجات میں ایک چیز یہ کون سے عمال زیادہ درجات کی بلندی کا بحیث ہوتی تو انہیں ایک عمل اس شاہ السلام تھے کہ سلام کو عمل یہ عمل جنت میں درجات کی بلندی کا بحیث ہے بلندی کا بحیث ہے